بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام پسیلی ویڈیو میں سبق نمبر نو ہم نے پڑھا ہے آج سبق نمبر دس ہے سبق نمبر دس کے اندر یہ حرکات کے تختی ہے اور کچھ اس میں حرف مدہ کی تختی ہے یعنی جو لفظ کھیچ کر پڑھے جائیں گے چنانچہ جو لفظ کھیچ کر پڑھے جائیں گے وہ ہے علف یا واو یعنی جس لفظ کے ساتھ تین لفظ یہ ہوں گے حرف مدہ یا تو علف کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا یا یا کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا یا واو کسی لفظ کے ساتھ مل کر آئے گا تو یہ تین لفظ جس کے ساتھ مل کر آئیں گے وہ تینوں لفظ کھیچ کر پڑھے جائیں گے یعنی ان کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے اور ان کو حرف مدہ بھی کہتے ہیں چنانچہ ہم اس کو پڑھتے ہیں چاکو یہ بنا ہوا ہے نا چاکو اس کے بعد آری یہ آری بنی ہوئی ہے یہ انہوں نے ایکزامپل کے طور پر تصویر کے ساتھ دے دیا تاکہ ہمارے لئے سمجھنا آسان ہو جائے اس کے بعد میں اب یہ حرکات ہیں یعنی زبر زیر پیش ان کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے تو ان کو پڑھیں گے یہ تو حرکات ہیں ان کو تھوڑا جلدی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ ہے حروف مدہ ان کو تھوڑا کھیچ کر اب ہم پڑھیں گے جیسے علف مد آ جی ملیف زبر جا کاف علف زبر کا لام علف زبر لا یا علف زبر یا پا یا زیر پی کاف یا زیر کی لام یا زیر لی جی میا زیر جی سین یا زیر سی دال یا زیر دی با واو پیش بو تا واو پیش تو لام واو پیش لو تو ان کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں گے آ جا کا لا یا پی کی لی جی سی دی بو تو لو اور یہاں سے ان کی مشق ہے کہ اب ہم ان کو ملا کر کے اگر پڑھیں گے تو کس طریقے سے یہ پڑھے جائیں گے اب یہ ہم پڑھیں گے آیا آپا آنا آتا آٹا جاڑا جالا چاہا دادا ڈالا مارا کٹا گاڑا جاگا جسی طریقے سے اودا یہ پیش کی والی ہے جس میں یہ لفظ کے ساتھ پیش آتا ہے اودا پورا جوتا چوہا اودا ٹوٹا چوسا گودا ڈوبا آلو خالو بابو چابی کاپی شادی باسی باقی کالی جاگی نانی ٹوٹی چوڑی جوتی مولی کرتا مرغا درزی لڑکی مرغی کرسی گرمی برفی کامل شاکر چورن یونس یہ جو ہے مفردات ہے یعنی صرف ایک ہی لفظ ہیں اب نیچے ان کے جملے ہیں یعنی ان لفظوں کو ملا کر کے گر پڑھیں گے تو پھر جملے کی شکل میں کس طریقے سے پڑھے جائیں گے اب یہ جملے آگئے ہیں دادا آنا باجہ لانا جاڑا آیا چاکو پایا تاگا ڈالا آلو کاتا جوتا ٹوٹا یونس جاگا چوڑی ٹوٹی مرغی پالی لڑکی جاگی درزی آیا کرتا لایا کامل برفی لایا مالی کا لڑکا آیا کالا تاگا پایا تو یہ کہیں کہیں تین تین جملے انہوں نے ساتھ میں لے آئے ہیں تو یہ سبق نمبر دس ہم نے پڑھا ہے جس کے اندر جملے تھے اور اسی طریقے سے کھیچ کر پڑھے جانے والے یہ لفظ ہیں ان کو کس طریقے سے کھیچ کر پڑھیں گے ان کے ہم مشق کر لیں تو اس سے انشاءاللہ اب اردو پڑھنا ہمارے لئے بلکل آسان ہو جائے گا یہ اگر ہم اس طریقے سے ایک لفظ کو پہلے پہچان لیں اس کے بعد میں پھر جملے میں یہ لفظ کیسے آتا ہے تو ہر لفظ کو الگ الگ جملوں میں پڑھ لیں تو اس سے انشاءاللہ سمرنا ہمارے لئے بلکل آسان ہو جائے گا اب سبق نمبر گیارہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھا جائے گا فقط واللہ والم